اونرشپ کے بغیر ان میں سے کوئی چیز یقینی نہیں ہو سکتی آج یہ ہم نے اپنا کام کیا دنیا بھر کی کلائمٹ منسٹریز یہ کرتی ہیں تو یہ ہمارا کور کام ہے کہ پولیسی پلان اور پروجیکس دینا پروجیکٹائزیشن صوبے اور دوسری منسٹریز خاص طور سے پلاننگ کرتی ہیں تو ہمارا کام یہ ہے تو ہم نے یہ پورا کرنا ہے بنگلہ دیش اپنا کر چکا ہے صوبے اس خطے میں اور یہ یو این ایف ٹرپل سی میں فائل ہوتی ہے ایز ای نیشنل ڈاکیومنٹ جی سری لنکا اور بنگلہ دیش نے میرے خیال میں کر لیا ہے اور ہندوستان نے ابھی نہیں کیا ہم نے یہ اس خطے کی میں بات کروں دنیا میں چالیس ممالک نے اپنے اپنے پلانز بنا کے فائل کر دیا یو این ایف ٹرپل سی تو ایم ویری پراؤڈ ٹو سے یہ ہماری گورنمنٹ اور ہماری منسٹری کا ایک بہت بڑا اچیومنٹ سمجھ لیں لیکن دل لگ کے کام ہوا ہے اور اس کے خدوخال اب میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں پھر یہ میں کہوں گی کہ ضرورت تو مجھے آتے ہی لگی کہ کیوں نہیں ہے پلان لیکن چلیے اب بن گیا اور دوزار بائیس کے تباہی سلاب کے بعد تو یہ اشد ضرورت تھی یہ اس لیے کہ دیکھئے ہم نے بار بار باور کیا ہے آپ کے ذریعے بھی اور آتے ہی کابینہ کو پریزنٹیشن دی کہ جو کلائمٹ سٹریس ہے پاکستان کے لیے وہ امرجنسی کی طرح ہوتی جا رہی ہے اور ماحول میں گرمائش بھی بڑھتی جائے گی اس کے شاخصانے اس کے تباہ کاریاں بھی بڑھتی جائیں گی اس سے ریلیٹر ہر چیز ہوتی ہے اور ہم نے سلوگن رکھا تھا کاپ ٹوئیڈی سیون جاتے ہوئے کلائمٹ جسٹس کا یعنی ماحولیاتی انصاف اور وہ انٹرنیشنل لیول کی بات ہوئی کہ اگر گرمائش ہمارے پانی میں اور ہمارے ماحول میں اتنی ہو رہی ہے اور ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہماری اخراج جو ہے گرین ہاؤس گیسز کی وہ ایک فیصد سے کم ہے تو اس کی ذمہ داری کسی اور کی ہے یہ ہم نے پورے سال باور کر دیا بہت اچھا سب نے پرائم منسٹر فورن منسٹر سب نے یہ مقدمہ لڑا کہ پاکستان is not responsible for global warming but it is facing and it is in the front line the ground zero of global warming یہ بات تیہ ہو گئی اس سال اور ہم نے پرچھلے فلڈ کو بھی اسی کانٹیکس میں لوگوں کو سمجھایا اور دنیا کو سمجھایا یہ نہیں کہ یہ رینڈم سی کوئی چیز ہے یہ قدرت نراز ہے قدرت کو آپ نے خود تباہ کیا تو یہ اس حالت میں ہے اب یہ صورت ہے کہ جی آپ کا گھر جل رہا ہے ساری دنیا جل رہی ہے پاورٹ گوز آن ان پاکستان وونٹ سٹے ان پاکستان سلوگن تھا آپ ساری دنیا میں افسوس سے میں کہوں گی آپ روز دیکھتے ہوں کہ کہاں کہاں کبھی یورپ کبھی اطلی کبھی گریس کبھی کہاں کھا ایسی فائرز امریکہ ہر جگہ اللہ سب کو بچائے لیکن یہ ہو رہا ہے تو جب آپ کا گھر جلنے لگتا اور آپ کیاں 53 ڈگریز سینٹی گریڈ ہوتی ہے پاکستان کی ہم نے رسک اور ورنبیریٹیز کا ایک چیپٹر ضرور رکھا ہے کہ نیپ کی کیوں ضرورت پڑی ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ آپ دنیا میں ایک ہاتھ سپوٹ ہو گیا ہے ٹین موسٹ ونربل کنٹریز میں ہیں متاثر ہے اور سب سے میں تو سمجھتی ہوں صفحے اول میں اگر تین سال سے آپ ریکارڈ توڑ رہے ہیں سب سے ہائی ٹیمپریچر کا اگر آپ تین سال سے ریکارڈ توڑ رہے ہیں 53 پلس کا تربت جے کب آباد اور دادو تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ پرٹی مچ ٹاپ اک دلیسٹ اب وہ انڈیکس میں آئے نہ آئے یہ صورتحال ہے سمپلی پوٹ پاکستان ہائی رسک کنٹری ہے اس کی وجہ سے بہت ضرورت تھی کہ اگر آپ کا گھر جل رہا ہو تو آپ اس کے لئے دفاع بھی کریں آپ ضرور مقدمہ لڑیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا لیکن آپ اگر جرا کے چلے گئے آپ کو تو میں پکڑتی رہوں گی لیکن مجھے گھر کی آگ بھی بجانی ہے in the simplest terms اس کا یہ مطلب ہوتا ہے now literally گرمی کم نہیں کر پائے گا کوئی لیکن اس کے ساتھ associated risks جو ہیں flooding سب سے زیادہ ہے hydromat یعنی flooding disasters سب سے زیادہ گرمی کے حوالے سے پھر اس کے بعد drought یعنی خوشکسالی ہے ڈیلٹا میں ایک صورتحال ہوتی ہے اور دریا کی صورتحال mountain میں پہاڑ جسے mountain to delta میں نے لکھا ہوا ہے وہ صورتحال بالکل فرق ہے پاکستان میں پاکستان کی topography فرق ہے glacial lake outburst flood ہونے لگتے ہیں سامہ میں جو ہمارے جو بڑے بڑے glaciales ہیں وہ پگل رہے ہیں ظاہر ہے تین سو فیصد زیادہ پگل رہے ہیں جب گرمی ہوگی تو کچھ نہ کچھ ہوگا تو یہ دنیا کے سب سے بڑے glaciales ہیں polar region کے باہر عجیب لگتا ہے پاکستان میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں مگر ایسا ہے یہ ایک حقیقت ہے اب یہ بھی پگل رہے ہیں ان کی جو ریلا نیچے آتا ہے جب برفانی جھیلیں پھٹتی ہیں glacial lake outburst flood پہلے ڈیلٹا میں drought چل رہا ہوتا ہے salination چل رہی ہوتی ہے agriculture نہیں گروہ رہا ہے ادھر یہ floods ہو جاتے ہیں پھر منسون آ رہا ہے منسون آتے آتے ایک river flood چل بستا ہے اوپر سے جو آتا ہے indus میں تو ہر قسم کی تباہ کاری ہیں forest fires پچھلے سال کتنی تھی آپ نے دیکھی بہت مرگلہ میں آپ کو نظر آ رہی تھی ہر صوبے میں لگ رہی تھی اس سال تھوڑی کم ہے لگتا ہے اور دنیا میں ہو گیا زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن پاکستان بھی بلکل cross بلکل جسے کہنے cross has میں target پہ تو ہم نے اس سوچا کہ ضروری ہے کہ ہم اس پر کچھ کام کریں خاص طور سے flooding اور agriculture تو water and food کا ہم نے نیکسس بنایا گیا agriculture کا تو اس پہ سب سے زیادہ ترجیح دی گئی ہے کہ آپ اپنے agriculture کو آپ کی خوراک جو ایک ایک زمانے میں ایکسپورٹ ہوتا تھا گاویٹ آپ اس حال میں تو نہیں آدھا تو آپ امپورٹ ہو رہا ہے لیکن آپ منٹین کیسے کریں گے food security اپنے populations کے لیے water جو ہے وہ دوہزار پچیس تک سکیس ہونے کی پیشنگ ہوئی ہے اس کو کوئی سیریسلی لے تو ہم نے پھر باتوں کے آگے ہم نے بات کی یہ دیکھئے human capital ہمارا سارا ہماری urban areas ان کے metropolitan نالے ہیں garbage water air air pollution لاہور اب ہوتا ہے دنیا کے highest pollution cities میں گنا جاتا ہے کبھی دلی کبھی لاہور کبھی کراچی بھی پہنچ جاتا ہے اس فیرست میں تو یہ دیکھئے ہم نے اس کے لیے ایک مربوط پورا نظام بنایا ہے کس صوبے نے کیا کرنا ہے کس منسٹری نے کیا کرنا ہے کس policy کو ترجی دینی ہے کدھر پیسے خرچ کرنے پیسوں کا بھی climate finance کس طرح آ سکتی ہے کیا limitations ہیں کیا نہیں ہیں تاکہ فیصلہ سازی جب ہو چاہے صوبے پہ ہو چاہے local government میں ہو کیونکہ local governments دل ہوتی ہیں adaptation کا ان کی آپ کو capacities اور صلاحیتیں بڑھانی ہوں گی تو ہمارا کام ہے سارے ملک کو recommend کرنا ان کی سننا ان کو recommend کرنا پھر نہ پوچھے گا مجھ سے کوئی خراب تو نہیں پوچھتے کہ لیکن فلا فلا جگہ کیا ہو رہا جی یہ ہماری رٹ نہیں ہے لیکن plastic pollution اور کچھ بھی تو اسلام بات کے لیے ہم بول سکتے مگر باقی علاقوں کو ہم صرف advice کر سکتے لیکن ہمارا یہ job ہے آپ لوگ خود اس کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں کہ سب سے نہ صرف شراکداری ہوئی ہے لیکن بہت سارے interventions جسے کہتے ہیں identify ہوئے ہیں تو آپ اگر اجازت دیں گے تو یہ سلائیڈیں چلیں گی نہیں چلیں گی تو پھر بھی میں بات کر لوں گی کس کرا چلیں گی پریزنٹیشن کس نے سیٹ اپ کیا سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں تو کون چلا رہے ہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہوں نہیں لاغ سکتے تو بتا دیں انشن سسٹم بیسوی صدی کا سسٹم کیسوی صدی کو ہینڈل کرے اگلی سلائٹ دکھائیں اگلی سلائٹ دکھائیں اب اس میں نہیں دیکھئے نا اس کا میرا یہ مطلب ہے آپ آگے چڑھے گئے یہ بیسوی صدی کا سسٹم آپ اپ گریڈ کریں مہربانی سے خود جو دکھاتا کرتا ہے ہم نے کہا کہ جتنے بھی انٹروینشن جو جو آپ کر لے یا ایک منسٹری کر لے تو بلکل نہ کافی ہوگا اس کو اگلے پلاننگ اور جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اور فائنانس مجھے دیکھنا ہے اگلا ایکنومک سووے اس سے ڈیفائن یعنی ایک زمانے میں جنڈر مین سٹریمنگ ہوتی تھی اب کلائمیٹ مین سٹریمنگ اگر آپ کو شاک پروف کرنا ہے ماحول کے تباہ کاریوں سے تو یہ ہی راستہ ہے جب آپ کے پروجیک بنیں جب آپ کے پی سی ونز بنیں جب آپ کی فود سیکیورٹی کا کوئی منصوبہ بنے اس میں سب لکھے ہوئے ہیں جب ووٹر کے کوئی سیکیورٹی کے بنے جب اربن انٹیوینشنز ہوں یہ ساری چیزیں اب ان میں ہم نے خواتین اور مظلوم طبقات کی مستقل سامنے انکلوزن رکھی ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں جب تباہ کاری ہوتی ہے تو مظلوم طبقے میں سر فیرست ہراول دستہ خواتین ہوتی ہیں یہ انٹریشنری پروول فیکٹ ہے ہم نے بھی دیکھ لیا تو ہم نے ان کو ہر جگہ انکلوڈ کیا اور مجھے اس طرح کی پھر آپ مجھ سے پوچھے کہ کیا ہوا تو گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں جس میں انٹرنیشنل سٹینڈرز کا یہ ڈاکیومنٹ ہے اور یہ گائیڈ لائنز جو ہیں کہتی ہیں کہ آپ کو بالکل انگرین کرنا ہوگی جس ایمبیڈنگ کرنی ہوگی ٹھیک ہے ڈیویلپمنٹ پلاننگ میں تو ڈیویلپمنٹ پلاننگ تو ہر قسم کی ہوتی ہے ملٹی سیکٹرل ہوتی ہے انرجی کو بھی میٹیگیشن کے لیے کرنی ہوگی سب کو کرنی ہوگی تو وہ جب اپنی کلائیمٹ ڈیویلپمنٹ انٹیگریٹ کریں گی یہ صرف ایڈپٹیشن ہے تو ایڈپٹیشن اس صرف نوٹ بیلڈنگ یہ صرف بیلڈنگ ہی ہوتی جی بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں ریزیلینس کے فلیڈ کے خلاف آپ نے ڈیم بنا دیا یا اوپر ڈائک کر دیا یا کوئی سطح ایسی دے دی جس سے پانی سامنے رکے گا نہیں اس سے بہت اور ہوتا ہے یہ سارے چیزوں کی رسک مینج کرتا ہے اس میں ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کا بھی انصر ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے ضروری ہے آپ لوگ نے ایک سائیکلون بپر جوئی دیکھا کیوں اتنے دیر وہ بیٹھا رائے بین سی پہلی دفعہ اس لیے کیونکہ وہ پانی گرم تھا اور وہ گرم سے گرم ہوتا جارہا جب اوشن کی گرمائش بڑھتی جارہی ہے تو وہ سسٹین کرنے لگتے ہیں پالنے لگتے ہیں اس طرح کی ٹائفون اتنے دن نہیں تو نہیں رہتے کسی نے کہا ہاریکینز تو آپ کے انفرسٹرکچر پہ نہیں انفرسٹرکچر ڈازن اٹریکٹ ہاریکینز پڑھے لکھے کسی پروفیسر نے لکھا انفرسٹرکچر نہیں لے کے آتا ہاریکینز کو وہ مینج کر لیتا ہے بے شک مگر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ایسٹہ کرتے ہیں ساری دنیا میں تو ہم نے لیسنز لرن کر کے مینج کیا لیسنز اس سے بہت اور لرن کرنے کے ہیں اس سے بہت اور سبق سیکھنے کے ہیں اور آپ نے آہ ہر سال اپنی کلائیمٹ ریزیلینس یعنی کہ وہ صلاحیت جو مقابلہ کر سکے ان حالات کا اس موسم کا ایکسٹریم ویدر کا اور ماحولیاتی تبدیلی کی بنیاد پہ جو ہو رہا ہے چاہے وہ ایگریکلچر میں ہو چاہے وہ سیڈ ریپلیسمنٹ ہو چاہے وہ واتر مینجمنٹ ہو اربن ریزیلینس ہو جنڈر ہو ہاؤزنگ ہو لیبر کیپٹل مارکٹس ہم نے سب اس میں اڈریس کیا ہے ان کلائیمٹ چینج کا جو جو امپیکٹ ہے ان سب پر تو کیونکہ یہ سب فرنٹ لائن میں تو اس آتے ہیں جیسے اپنے ویٹ لائن کو ریچارج کریں اپنے نیچرل قدرتی ڈیفنس کو آپ مستحکم کریں تو نیچر بیس سلوشن کا بیسکلی مینگروفز کو مستحکم کرتے جائیں درختوں کو مت کٹیں جو ٹیمبا مافیا کی رپورٹس آئی ہیں میں اس کا سٹرانگ نوٹس لیا ہے لیکن خبر پختون کو اس کی بنیاد پر ایکشن لینا پڑے گا خود اب ایویڈنس بیس یعنی کہ ہر چیز سائنس کی بنیاد پر ہے اس میں کوئی میری آپ کی سوچ مطلب نہیں ہے کوئی میں سو کے اٹھی تو میں نے یہ سوچ آل سائنس بیس ایویڈنس بیس وات ورکس وات ڈاز نا ورک leave no one behind کا مطلب ہے ہم نے ہر طبقے کا سوچا ہے خاص طور سے جو پہلے متاثر ہوتے ہیں پہلے متاثر ہمیشہ اس قسم کی تباکاری میں کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کی livelihood ختم ہوتی ہے پہلے ان کا shelter ختم ہوتا ہے ابھی بھی سندھ میں آپ دیکھیں لوگ بے سرسامان ہیں ان کو ٹھیک ہے اب چیزیں دی جارہی ہیں housing دی جارہی ہے اب تمہا مالکیت بھی دی جارہی ہے اسے کہتے ہیں making opportunity out of a challenge لیکن challenge تو ہے نا آپ opportunity بنا رہے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن بہت سال بڑے طبقات کو تکلیف میں رہنا پڑتا ہے اپنے گھروں سے دور اور تکلیف میں رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے جی اور اس لئے ہم نے کہ leave no one behind یہ اب اگلے cop 28 کا بھی سلوگن بن جائے گا آپ دیکھیں leave no one behind تو میں وہاں کہتی ہوں no you have left half the world behind لیکن ہمیں اپنے ملک کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ لوگ پیچھے نہ رہ جائیں اس development کے models میں جو ہم بیسوی سجی کے development models use کر رہے ہیں ان سے آگے نکلیں climate based development models رکھیں تو لوگوں کی استحقام بڑھے گا اور آپ لوگ impatient نہ ہوئی ہوگا لیکن لوگوں سے ضرور آپ سوال پوچھیں گے بھی اب آپ کیا کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر بہت ساری منسٹری سے سوال پوچھ سکیں گے پھر کوری پاکستان میں بہت فقدان ہیں منسٹری کے درمیان ساتھ کام کرنے کا تھوڑی اور لچک ہونی پڑے گی سب کو ایک ساتھ کام کرنے تحار کپیسٹی اور نالج بہت ضروری ہے ابھی بہت سارے ایسے شعبیں ہیں کلائمٹ کے حوالے سے جن میں صلاحیت نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ پانی آیا تو کس طرح ہم ری بیلڈ کریں کچھا لگائیں بیمبو لگائیں کچھ میں پڑھ ری تھی کسی نے کہا بیمبو ہے ایسی ہم اس طرح کی ریکمینڈیشن انفرسٹرکچر بے شک ہوتا ہے انفرسٹرکچر قلیدی حصہ ہوتا ہے ریزلینس کا لیکن فلڈ ریزلینس جو ہم نے کی ہے اور کرنی شروع کی ہے اس نوٹ وہ وہ چیز نہیں ہے جو کلائمٹ ریزلینس ہوتی ہے کلائمٹ ریزلینس اس میں پوری طرح مربوط طریقے سے اس کا ہم نے یہاں بنا دیا ہے منصوبہ گائیڈ لائنز بھی ہیں اس میں آپ دیکھ لیجیے گا کس طرح دس گائیڈ لائنز آگے چلنا ہے نیپ کو کس طرح ڈیویلپ کیا فیڈرل پروینشل لوکل لیولز پہ آپ آگے چلیں یعنی کہ صوبے کو لوکل کرنا ہوگا اور آگے لے جانی ہوگی اگلی سلائٹ پہ چلیں جی سٹریٹیجیز میں نے آپ سے پہلے ارس کیا کہ پہلی ہماری ترجی اگریکلچر واتر کا جو جوڑ ہے ایک کو دوسرے سے آپ الگ نہیں کر سکتے بلکل ایک کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی اس کی لائف سائیکل اس کی سوائل ہر چیز پر اور کلائیمٹ کا سب پر بہت بڑا اثر ہے پاکستان اس وقت ریڈار پہ ہونا چاہیے ساری دنیا کا اور خاص طور سے پاکستان کے گھرانوں اور دفاتر اور پالیسی میکنگ سٹیوٹس کا کہ ہمارے آپ واتر سکیسٹی پلاش ہو رہی ہے گاڑیاں پھر بھی ایسے دھول رہی ہیں جیسے میرے اببے کا ڈائم ہے ایسا ایسے چل رہا ہے کام جی جی ایسا چل رہا ہے ہر ہر طبقے میں پھر ہوتی ہیں جو تباہی سے یا کسی مشکل حال سے کچھ سیکھتی ہیں تو پچھلے سلاب سے جو سیکھا ہے نوٹ جس کہ ہم نے کتنا ایڈ لیا یہ بھی ہونا چاہیے نوٹ جی لرن آپ گھر پہ خود کیا کر رہے ہو ابجیکٹیوز ہم نے بتائے ہیں تو اڈریس چیلنجز انہوں نے پراریٹیز دکال دی ہیں موڈنیزیشن انسیٹیوزیشن ٹو فارمز لانگ ٹرم اگرکلچر پلان فر مینجن پروڈیکٹی ریو پروڈیکٹی ریو فلو اس میں ارلی ورننگ سسٹم وغیرہ سب ریکمینڈ اگلی سلائیڈ بیٹا اگلی سلائیڈ نیکس سلائیڈ جی اس لیے ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہیتی اربن ریزیلینس یہ آپ بلکل سیلف ایکس پلانیٹری ہے جی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے سوبوں نے اپنی پاکستان جو ہے اب پورے خطے کا ساؤٹیشیا کا سب سے اربن ملک ہو گیا ہے ہم تیزی سے اربن ہو رہے ہیں اور ہو بھی گئے ہیں پچاس فیصد ہماری پچپن یا پچاس فیصد ہماری تو یہ اب آپ کا اربن سیکٹر اتنا بڑھ گیا پھر مائیگریشن بھی ہوتی دہی علاقوں سے جب ذرا سی تباہ کاری ہو رشت چلے جاتے ہیں اکثر لوگ واپس نہیں جاتے نوکری اگر امپلائیمنٹ مل گیا روزگاہ مل گیا تو ان کے لیے وہ ساری باتیں اندر لکھیں جو ہم روز سب سے زیادہ ڈیمیج کس چیز سے ہوتا ہے دیواریں گرنے کا میں آپ کے ساتھ کبھی شیئر بھی کروں گی سب سے زیادہ اموات اور انجریز دیواریں گرنے سے ہوتا ہے دیواریں گرنے سے پائی چارٹ بنتی اس میں اتنا بڑا سیکشن دیوار گرنے کا آپ لوگ کو اپنی دیواریں مستحقم کرنی ہوں گی یہ ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں نلے خالی کرنے ہوں گے جیسے پیسے لیکن کرنا ہوگا نہیں تو پھر آپ کا سلاب وہیں آپ کے سر پر رکا رہے گا لیکن یہ بھی میں آپ بتا دوں کہ دنیا کے اس وقت بڑے شہر جو ہیں آدھے ڈوبے ہیں آپ پلاننگ کی بھی بات ہوئی ہے بہت ساری چیزیں میں تو نہیں بتا رہی ہوں وہ تو آپ پڑھ کے دیکھ لیں گے اس میں ایک ایک سمری بھی ہے جی میرا فور بھٹ تو ہے لیکن اس کے بعد ایک سمری ہے جس میں موٹی موٹی اس کی جو ڈریکشن ہے گولز ہیں سارے اور کس طرح جا رہ ہے یہ فائنانس انسٹرومنٹس نیچر بیس سلوشن یہ سب ہے آگے چلیں آگے نیچرل کی بات ہو چکی ہے آرڈی یہ سب آپ واتر شید مینجمنٹ ایمپیکٹس ائر پولوشن کلائمیٹ چینج نیکسس وہ بھی دیکھا گیا ہے وہ بھی اس پر ترجی ہے واتر کوالیٹی کوسٹل مرین ذرائع آپ کے جتنے ہیں انٹیگریٹیڈ واتر شید اس کا مطلب ہے یہ جو جہاں جہاں آپ کا پانی ختم ہو رہا ہے یا آگے آرہا ہے کریک ایریرز ریور بیڈز ان کو پھر سے ریچارج کرنا ان کی سوائل کو ریچارج کرنا اس وقت ریچارج پاکستان کو سوائنٹی سوائنٹی ملین ڈالرز ملے میں نے آپ کو ویسے بھی بتایا تھا اتفاق الگ بات ہے اور سوائن کو فال بنانے کیلئے آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں ہمان کیاپٹل کیا انسانی سرمایہ واو سلائید جو سوائنٹ سوائنٹ اس دار ختم ہوتے وقت اپنے بھیج دیا بہت شکریہ بڑی مہربانی ختم ہو رہا چیلنجز ان رسک اس میں ہیومن کیپٹل کیونکہ لیبا پر بہت آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں پر امپیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پورے دن بجلی نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کی نا منفیکٹری چلے نہ آپ کا سمال یونیٹ نہ ہوم ورک ہو گا تو ہر چیز پہ امپیکٹ ہو گا ہم کہہ رہے ہیں کہ مین سٹریم کریں ایڈوکیشن میں بھی اور ہیلتھ میں ہیلتھ کا تو آپ سب نے سلاب میں دیکھ لیا کتنا بڑا ایک دوسری اپیڈیمک آگئی تھی تو و ایڈیو ایچو اترہوا تھا سب اترہوا تھے لیکن پریپیرڈنس بہت ضروری ہوتی ہے پھر آپ ہیلتھ ایڈوکیشن ہم نے ایڈوکیشن منسٹری سے باتیں کی ہیں سوبے بھی اس کو منسٹریم کر لیں کہ کورکلم میں آنا شروع ہو جائے دی آرے ریڈی ٹو ڈو اور وہ اب ڈیس آسٹر ریسپانس اس میں سرمایہ ڈالا ہوا ہے تو وہ ورک بھی کر رہے اور ورک فورس کیپیلیٹیز تو جی جنڈر یوٹ سوشل انکلوجن کو ہم نے تھوڑا سا فوکس اور دیا ہے یہ طبقے ہیں جن کو ضرورت ہے زیادہ ایکشن کی اور کیونکہ یود بلز پاکستان کا بہت بڑا ہے اس پر ترجی دینی چاہیے ان کے کیا آپشنز ہوں گے جب ایک سال سکول نہیں گئے مثلا ایک سال نہیں سکول گئے جو فلڈ میں ہیں بچے وہ تو دو دو تین تین سال میں کبھی کہتی ہوں یہ لوگ لاؤس جنریشن ہیں کلائمیٹ سے پہلے کانفلکٹ ہوتا تھا فات آوان ادھر ان علاقوں میں تو ساری جنریشن جو کیمپوں میں رہتی ہے جب ان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح ہم کوپ کریں گے کم اس کم ہمارے ریڈا پہ تو ہو دیٹ بی ہر گوئنگ تو لک اٹ سے مظلوم ہو نہیں یہ پیپلز پارٹی کا بھی مینیفیسٹ ہو ٹھیک ہے لیکن یہ کلائمیٹ کے لیے بھی ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے نظر آتا ہے سب کو کہ دیکھئے جس کی گاڑی ہے وہ پھر بھی نکل گئے یا جس کے پاس مکان ہے اور وہ فلائٹ لے کے جا سکتے ہیں وہ ظاہر بیٹر آف ہوں گے کچھ لوگ تو وہ ہی رہ جاتے ہیں بے سر اور سمان ابھی بھی ٹینٹو میں تو پہلے ہٹ ہوتے ہیں یہ ساری باتیں ہو گئی اس کا امجیکٹیوز ہی بتا دی ہیں کیا کیا کرنا ہے اس منجمنٹ کا بتا ہے میں نے ہرلی بنا کے دیا ہے کس کس طرح آپ موبیلائز کر سکیں فائنانس کچھ انٹرنیشنل کلائمیٹ فائنانس ہم کچھ کر کے دے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس پروجیکٹ لے کے آئیں ہم سے نہ کہیں بس کھڑے ہو کہ جی آپ لا دیں نہیں آپ پروجیکٹ لے کے آئیں گے ہم گرین فائنانس جتنے بھی ادارے ان سے بات کریں گے کبھی اٹھارہ مہینے لگتے کبھی تین سال لگتے کبھی چھ مہینے لگتے لیکن وہ ہم مدد کر سکتے ابھی ہوا ہے پورا ریچارج پاکستان سیونڈی سیونڈ ملین ڈالرز کا موبیلائز ڈومیسٹک بلکہ میں تو کہتی ہوں سولاریزیشن جو ساری اینجی منسٹریز کر رہی ہے بلکہ کلیمیٹ فائنانس ہم موبیلائز کرا دیں گے تو دومیسٹک فائنانس تو انویٹیف فائنانس وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ڈیٹ سواپ وغیرہ ای ای ڈی کچھ دیکھ رہی ہے وہ دپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے پولیسی اور رگلیٹری فریمورک پرائیوٹ سیکٹر کیلئے بنانا کہ کوئی انویسمنٹ آئے ایک فانڈ آرہا ہے جو ہندوستان میں بھی ہے we are attracting them آئی ایک فانڈ سو we are trying to spread the modernize the financing structure for climate and even development اور بجٹری پروس جب ہوگی آپ لوگ نے ضرور کرنا ہے for climate climate proofing کرنی ہے کہ میں جتنی چیزیں فیصلے کی ہیں اس کا impact climate پہ کیا ہوگا یا climate کا impact اس پہ کیا ہوگا میں نے اگر زیادہ ایک علاقے میں سولرائزیشن کم کی ہے یا کہیں ایسا کام کیا ہے جو امپیکٹ کرے گا جیسے انوائرمنٹ امپیکٹ ہوتا ہے کسی انڈسٹری کا اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں ساری بجٹ اور ہر لائن منسٹری کا ہو جب وہ فوڈ امپورٹ کر رہے ہوں تو سوچیں کہ سوائل پہ ہم یہ سیڈ لارہ رہے ہیں یہ سوائل پہ صحیح رہے گا کہ نہیں رہے گا اس طرح کے فیصلے ہم نے ایڈوائز کی ہیں انسٹیوشنل ارینجمنٹ یہ ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں میں فیڈرل لیول پہ ضرور لیڈ لیں کہ میری گزارش ہے اگر تین مہینے گورنٹ ہے تو ایک کام کریں ہر چیز میں پھیلے نہیں وہ سیکرٹیریٹ بنا لے نیشنل ایڈپٹیشن کی منسٹری میں تو تین چار لوگوں کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے مطلب اگر یہ کاغذی کار روائز سے آگے جانی ہے تو دوسرا یہ دھانچہ بنا کے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس کو یوز کریں اور ہمارے سب کالیگز میں بھی اتنی ایکسپرٹیز ہو گئی ہے منسٹری پلاننگ پھر باقی ساری منسٹری موفا تو ہی انوال منسٹری ہر منسٹری کے اٹیچ ہم نے اگر کھولیں تو دیئے ہوئے ہیں کہ ان کو کیا کیا ایکشن لینے ہوں گے صوبوں کو کیا ایکشن دینے ہوگی ان سے الگ بات کی اگر بہتری فائل بنانا ہے بلکل تو ہر صوبہ اپنا اپنا کلائمیٹ ایڈپٹیشن پالیسی ان پلانس تو یہ نیچے ٹیر تک لیائیں اپنے لوکل تک وہ سب سے ایفیکٹیو اور فائل طریقہ ہوتا ہے لوکل ایڈپٹیشن آخری چیز میں آپ سے کہوں گی کہ اس میں کلائمیٹ چینج کاؤنسل ایک ہے وہ ضرور دیکھیں اسے ہر سال بڑی میٹنگ ہوتی ہے مگر ڈی ٹو ڈی مطلب منت ٹو منت یا کوٹری ایکسپرٹ گروپ ہم ریکمینٹ کر لیں بنا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک سائنس بیس چیز ہے اس میں ایکسپرٹ کی ضرورت ہے منسٹری خود ضرور لا سکتی ہے اپنے اور لیا آئیں اس پہ ہم نے پورا حصہ کیا کہ ایم این ایز کی کیسے ہوگی ٹرانسپیرنسی اور شفافیت ان ساری پروسیسز میں کیسے آئے گی آپ کو فائنینسنگ کرنی ہے پروجیکٹائزیشن کرنا ہے تو اس طرح یہ ٹیکنیکل ڈاکیومنٹ بھی ہے لیکن یہ ایک فریم ورک ہے یہ ایک روڈ میپ ہے جیسے دنیا بھر کے نیشن ایڈپٹیشن پلانز ہونے چاہیے ایم ہوپ ایم شور آپ کہیں گے اس میں یہ نہیں ہے یہ میٹیگیشن کا نہیں ہے یعنی انجی دوکیومنٹ نہیں ہے جس میں آپ کریڈٹ کم کرتے ہیں یا سولرائزیشن کا ایڈپٹیشن ایڈپٹیشن ان علاقوں میں کیا جاتا ہے تو یہ باتیں ہوئیں اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں لیکن جو لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا چاہے وہ میرے پی ایس ہوں چاہے میرا اپنا ذاتی سٹاف ہو اسد زونیرہ بارسٹر پرو بونو کام کر رہی ہیں منسٹری میں اور اڈیشنل سیکریٹری نے اس کو لیڈ کیا ہے میرے ساتھ ورل بینک نے آخری میں نے ہماری بہت مدد کیا ہے ڈیزائن بھی کیا ہمارے ساتھ سب کچھ کیا مدد ری رائٹنگ انگلیش انٹرنیشن انگلیش ہونی چاہیے تو ایبری بڈی ڈیزارفز کریڈٹ آج پرائم منسٹر نے جبکہ ہیوی ایجنڈا تھا رات کو سمری گئی کیونکہ ہمیں ختم کر کے چھوڑنا تھا تو انہوں نے بھی بہت جلدی اس کو پاس کرایا کہ انگلیش میں ڈیبیٹ کی کوئی یہ سخت ضرورت ہے تو وہ کنسنسس سے پاس ہوا اس لیے میں آپ کے پاس لاسک ہوں اب اب اگلے سٹیپس میں نے جیسے ارز کیا وہ یہ ہوں گے کہ اگلی حکومت آکے اس کو مستحکم کرے صوبوں کے ساتھ پروجیکٹائزیشن شروع کرے لائن منسٹریز کے ساتھ پروجیکٹائزیشن شروع کرے لیکن فوکل پوائنٹ کلائمیٹ چینج ضرور رہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن سب کے حوالے اور اس پر نشان دہی کرنا آپ کے حوالے مجھ سباہ would you like to say something